بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں مچھلی کے حسالن بنا رہی ہوں یہ مچھلی ہے سومئی مچھلی اچھے سے صاف کر لیا تھا بہت دو تین دفعہ دھویا تھا پھر اس کو میں نے نمک کے پانی سے بھی دھویا تھا اب اس کو میں فرائی کروں گے پہلے بھلدی مرچ نمک ادرک لرسن ملا کے رکھیں اس کو ہلکہ ہلکہ فرائی کروں گے فرائی کر کے پھر سالن بناؤں گی یہ دیکھیں مچھلی ہمیسے مچھلی میں بناتی ہوں اس سے زائقہ والد ہوتا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ فرائی کرنا زیادہ نہیں اور بہت تیل میں نہیں شیلو فرائی یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ماشاءاللہ سے یہ جب فرائی ہو جائے گا میں گریبی بناؤں گی مسالہ تیار کروں گی اس کے بعد پھر اس کو ڈالوں گی بہت ہی مزے گا بنا تھا اور یہ جو مچھلی اس میں کاٹے نہیں ہوتے درمیان میں صرف ایک دو کاٹا ہوتا باقی بلکل گوش کی طرح گودہ یہ کھانے بچے بڑے سب کھا لیتے شخص ورنہ زیادہ کاٹے والے مچھلی بچے کہاں کھاتے اور یہ مچھلی کھانے چاہیے اس میں بہت ناکت ہے میرے حزبن تو خاصل لاتے ہیں اب میں دیکھئے سالن بنا رہی ہوں میں نے پہلے پینڈ میں پیل ڈالا مسترڈ آئیل یہ میتھی دانے ہیں میتھی دانے ڈالوں گی ہلکا سا یہ کرک جائے گا اس کے بعد سے مسالے میں نے پیاج چار پانچ عدد پیاج میں نے پیس لیا ہے اس کو میں ڈالوں گی موٹا موٹا پیس لیا ہے دیکھئے یہ ہلکا سا لائٹ پراؤن ہو جائے گا جب میتھی پھر یہ ڈالوں گی پیاج پہلے پیاج ڈال دیا سلو کر دیا آج اب میں اس میں پانی توانسا ڈال رہی ہوں جو دھوکے پیاج کے اب یہ چممس میں لائل پیسیوی ملٹ ڈال دیا یہ ہلڈی ڈالی آدھی چنسی یہ درک لہ سن یہ چممس ہے یہ ڈال دیا اس کو بہنوں گی اچھا سا یہ دمک ہے کلر ایسا پنک سال میں یوز کرتی ہو نا پیس لے کلر ٹنک سا ہے اب یہ اچھے سے جب بھون جائے گا دیکھتھو سا پانی اور ڈالا تاکہ یہ بھون دو جتنا زیادہ اچھے بھونے گا جو تیار ہو دے کہ اچھے سے دھکن دھک کے میں بھون گے پانی ڈال کے پیاج دے گا اب یہ میں ٹرماتر ڈالوں ٹرماتر کو بھی موٹا موٹا میں نے پیس لیا تین اندر ٹرماتر لیا ہے اب ان کو اچھے سے پکا لوں گی پانی میکس کر پکا کے پھر گریوی بناوں گی پانی ڈال کے پھر مچھلی سویت میں ڈال دوں گی بہت ہی مزے گا بنے گا آپ بنایے گا ضرور ہمارے طریقے سے ہمیں بتائیے گا یہ دیکھیں آپ گریوی کے لیے میں پانی ڈال دیں گا پہلے پانی جرم ہو جائے گا پک جائے گا اس کے بعد پھر مچھلی ڈال دوں گا اچھا پانی نہیں ڈالتے مچھلی ڈالنے کے بعد اور مچھلی جب ڈال دوں گے اس کے بعد زیادہ چمہ سے چلانے بھی نہیں چاہیے وہ ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے چلا لیں یا کرہائی کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے ہلا لیں پانی اچھے سے پک گیا اب مچھلی سب اس میں ڈال دیں گے نئے دیکھنے والے لائک سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھئے میں نے ڈال دی ہیں سارے ایک کر کے آئیس کا آئیس سے میں نے ڈال دی ہیں جو تیل بچے میں تھی تیل اوپر سے ڈال دی ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اب یہ دس میر میں دھک کے بناوں گی اس کے اوپر سے میں مرچے ہڑی میرے ڈال دوں گی بعد دس میرے دیر سرواج پر رکھوں گی اس کے بعد یہ مچھلی ہمارا تیار ہو جائے گا اوپر سے ہرہ دنیا کی گانی شہریں گے دیکھئے میں ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلا رہی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سیاد ہو گیا ہے اب میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہے یہ کتنا مزے کا بنا ہے ہلکا سا گریزی بھی ہے گارہ گارہ شعبہ ہے ہر دنیا مرچے ڈال دیا آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ کھائیں آپ پسند کرتے بہت مزے کا بنا تھا ضرور بنائیے گا ہمیں بتائیے گا کیسا بنا تھا دیکھئے شکل کلر کتنا پیارا ہے کہانے میں بھی ٹیسٹ بھی کٹا نہیں ہوتا ترمیان میں صرف کٹا ہوتا اچھا پہ جازہ چاٹی اچھا رسیپی کے ساتھ ملکات ہوگی وہ اچھی رسیپی بن لے کیا رہا ہوگی اللہ حافظ